یہ جو خدبہ ہے ڈو ٹوئنٹی ون سورہ تکاسر کے بعد مولانا نے اشارت فرمایا اس کے لئے ابن ابن عدید محتزلی نے لکھا ہے کہ میں پچاس سال سے اس خدبے کو خدا کی قسم ہزار مرتبہ پڑھ چکا ہوں ہزار مرتبہ میں پورا قرآن بھی شاید نہ پڑھا ہوں پچاس سال میں میں ہزار مرتبہ اس قرآن کو پڑھ چکا ہوں جو اہل سنت رائٹ ہے رہی ہے اور ہر بار میں نے ایک نئی نصیحت نیا مععزہ نیا خوف خدا دل میں محسوس کی ہے ایک ہی کلام سے پھر کہتے ہیں کہ یہ کہنے والے کا خلوس ہے اور اس کی معجز بیانی ہے کہ وہ اثر زائل نہیں ہوتا ہے ایک منقبت آپ کو بہت اچھی لگتی ہو آپ دس دفعہ سن لیں گے بیس دفعہ سن لیں گے اس کے بعد برحال آپ تائیں گے کہ چلو کوئی اور منقبت سنتے ہیں کوئی اور نوحہ سنتے ہیں لیکن مولا کائنات کا کلام یہ درحقیقت تو قرآن کا موجزہ ہے کہ قرآن کو آپ پڑھتے جائیے تو وہ تازہ ہی رہتا ہے اس طرح سے مولا علی کا کلام ہے دعا کمیل جو ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں وہ خود اس کو این الیقین پر شاید یا حق الیقین پرے گا بس کم کہ وہ اس کو محسوس کرتے ہیں خود کہ ہر بار ایک نئی تازگی اس میں محسوس ہوتا ہے انسان اس میں خستا نہیں ہوتا تو ابن عبدالدی محسوسی نے کہا کہ میں نے اس خودبے کو ہزار مرتبہ پڑھا اور میں نے ہر بار ایک نئی تازگی کو محسوس کیا اور پھر کہا کہ عرب کے جتنے اچھے بولنے والے ہیں اگر ان کے سامنے اس خودبے کو پیش کیا جائے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے سر کو جھگا کر سجدہ کریں اس خودبے کے سامنے پھر کہتا ہے جیسے قرآن کی بعض آیات کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ہوتا ہے ویسے اس خودبے کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے سب کو اس میں دو نصیحت ہے تو اس خودبے کے بعض الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ صاحب کے کوئی جملے ارز کریں گے سورة تکاسر میں پڑھنے کے بعد میرے مولا نے کہا کہ ذرا دیکھو کہ اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرنے والے عقل سے کتنے دور ہیں یہ تمام لوگ عبرتوں سے خالی ہیں میں اس کے کچھ کچھ حصے پڑھوں گا آپ کے سامنے مولا نے کہا کہ یہ لوگ جا کر ان پر فخر کرتے ہیں جبکہ انہیں تے ان مردوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھے مگر افسوس کہ ان لوگوں نے مردوں کو بھی خیرہ کن نگاہوں سے دیکھا یہ ہیں تمہاری منزل پر تم سے پہلے پہنچ جانے والے یعنی ہمیں بھی وہیں جانا ہے پھر مولا نے کہا ان کے لیے عزت کی منزلیں تھی فخر و مباہت کی فراوانیہ تھی کچھ سلاتین تھے اب اس خبرسان میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ میں مسلم نون مسلم ساری بات کر رہا ہوں کہ ایسے بھی متفون ہو کہ جو اپنے وقت میں اپنی جگہ کے اپنے علاقے کے اپنے خاندان کے کوئی بڑے سردار مانے جاتے ہوں بڑے لوگ مانے جاتے ہوں تو کہ سلاتین ہے وقت تھے کچھ دوسرے درجے کے منصب دار تھے زمین ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے زمین نے ان کا گوش کھا لیا ہے اور خون پی لیا ہے اب وہ قبر کی گہرائیوں میں ایسے جامد ہو گئے ہیں جن میں نمون نہیں ہیں اب بڑھ نہیں رہے وہ اور ایسے گم ہو گئے ہیں کہ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے ہیں اب غائب ہو گئے ہیں کہ ان کا کوئی انتظار نہیں کیا جاتا شاید اس سے مراد یہ کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تو کم از کم ایک تعلق کا انتظار ہوتا ہے آپ کو کسی فون کال کا انتظار ہے کسی محفظ میں کسی کا انتظار ہے لیکن جو گزر گیا ہے اب اس کا کوئی انتظار نہیں ہے کہ کہاں اس سے ملاقات ہوگی پھر امام نے کہا کہ اب یہ کل تک سب یک جاتے اب منتشر ہو گئے ہیں میں اس میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر نو عطا فرمائے سید السلام تھی کے ساتھ انشاءاللہ لیکن بہرحال جانا سب نے ایک اندازہ کہتا ہوں کہ شاید اسی نوے یا سو سال بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا آج سے اسی سال بعد سو سال بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا اور حضرت ہم میں سے بہت سارے ایسی قبرسان میں مدفون ہو اس وقت ہم یک جا ہیں ہیں ایک مجلس کے لئے یک جا ہیں امام نے کہا کل تک سب یک جا تھے اب منتشر ہو گئے اب ہم میں سے کوئی کہاں دفن ہوگا کوئی کہاں ہوگا تو یہ امام نے فرمایا کل تک ایک دوسرے کے قریب تھے اب جدہ ہو گئے یہ کب ہوگا یہ سی نوے سال بعد تک تو ہو جائے گا ہم سب کے لئے انہیں موت کا وہ جام پلا دیا گیا ہے کہ گویائی کو گوگے پن میں تبدیل کر دیا گیا ہے ان کی سامات کو بہرے پن میں ان کی حرکتوں کو سکون میں تبدیل کر دیا گیا ہے سبحان اللہ اب یہ کوئی سوچے کہ ساتھ ساتھ تو قبریں ہیں امام نے کہا اب یہ مشتمع ہونے کے باوجود اکیلے ہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے دو سونے کے باوجود ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہیں قبر ساتھ میں بھی ہے تو ایک دوسرے کی قبر میں تو نہیں آ سکتے نا نہ رات گزر کا دن سے آشنا ہے نہ صبح سے گزر تک شام تک پہنچنے والے وقت کو در کر پاتے ہیں انہیں تو جس ساتھ میں موت آ گئی ہے وہی ان کی عبدی ساتھ ہے پھر امام نے کہا کہ انہوں نے دار آخرت کے خطرات کو اس سے زیادہ دیکھ لیا ہے جس کا دنیا میں انہیں اندیشہ تھا آگے کے کچھ کلمات پڑھتا ہوں اب تم ظاہری نگاہوں سے انہیں دیکھ نہیں سکتے غور کی جگہ لیکن عبرت کی نگاہیں بہرحال دیکھ سکتی ہیں عقل کے کان بہرحال ان کی داستانے غم سن سکتے ہیں وہ زبان کے بغیر بھی بول رہے ہیں یعنی ہمیں سمجھا رہے ہیں کچھ چیزوں کو وہ زبان کے بغیر عظمت امیر المومنین پر مل کے سلوات بیتے ہیں محمد وآلہ الرحمن اور وہ یہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین کا کلام ہے یہ شاداب چہرے سیاہ ہو چکے اور نرم و نازک اجسام مٹی میں مل گئے اب وحشت ایک دوسرے کی وراست ہے اور خاموش منزلیں ویران ہو چکی ہیں جسم کے محاسن مہب ہو چکے ہیں جسم کی جو خسورتی تھی ہیستے ہیستے زائل ہو گئی جانی پہچانی صورت بھی انجان ہو گئی ہے اب اگر وہ دوبارہ صورت سامنے آئے تو شاید ہم پہچان نہ سکیں اب کسی کرب سے راحت کی امید نہیں نہ کسی تنگی میں وسط کا کوئی امکان ہے اس کے بعد بڑے سخت جملے ہیں لیکن یہ مولا علی کے جملے ہیں مولا نے فرمایا کہ تم انہیں اس عالم میں دیکھ لو کہ کیڑوں کی وجہ سے ان کی قوت سماد ختم ہو چکی ہے وہ بہرے ہو چکے ہیں آنکھوں میں مٹی کا سرمہ لگا دیا گیا ہے وہ دھس چکی ہیں زبانے دہن کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں دل سینوں کے اندر بیداری کے بعد سو چکے ہیں ہر عوض کو ایک نئی بوسیدگی نے تباہ کر کے بدحائیت بنا دیا ہے یعنی جسم کا ہر حصہ تباہ ہو کے ختم ہو چکا ہے پھر مولا نے کہا اوف یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن کھا گئی جن کو دولت اور راحت کی غزہ مل رہی تھی جنہیں شرف کی آگوش میں پالا گیا تھا اب اگلا جملہ جو ہے مجھے وہ کوویٹ کے حوالے سے بڑا ریلیٹیو لگا امام نے کہا ان میں سے کچھ ایسے تھے جو حوزن کے عوقات میں بھی مسررک کا سامان کر لیتے تھے یعنی جب ساری دنیا بھی پریشانی ہوتی تھی ان کے پاس اتنا تھا کہ یہ آرام سے رہتے تھے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی اگر کوئی مسئیبت آ بھی پڑتی تھی تو یہ اپنے عیش کا انتظام کر لیتے تھے اور یہ اس عیش کے زیرے سایہ دنیا کو دیکھ کر مسکراتے تھے کہ دنیا تو بڑی ظاہر ہے کہ بڑی سخت مشکل میں ہے لیکن ہم ہمارا کام کیک ہے ابھی کتنی بلینرز ایسے ہیں کہ جو اور کتنے بلینر ہو گئے اس کوویٹ میں آپ نے نیوز پڑھی ہوں گی کہ جو دولت مند تھے وہ اور بے تھاشا دولت مند ہو گئے انہوں نے اس رنج و حزن کے ماحول میں بھی اپنے عیش کا سامان کیا ہوا ہے کہتے ہیں وہ دنیا کو دیکھ کر مسکراتے تھے اب دنیا انہیں دیکھ کر ہس رہی تھی کہ زمانے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا ہے اور روزگار نے یعنی وقت نے ان کا سارا زور توڑ دیا ہے ایک وقت پہ ریسا آیا کہ موت کی نظریں ان کے قریب پڑھنے لگیں اور وہ ایک ایسے مرز میں مبتلا ہو گئے جس کا کوئی سابقہ نہیں تھا یعنی انیوزول ایسا مرز تھا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے سنا نہیں تھا ان میں مرز کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں اب انہوں نے ازباب کی پناہ ڈوننا شروع کی کہ اب یہ مرز دور کیسے ہوگا تو عطبہ ڈاکٹرز انہوں نے گرمی کا علاج سردی سے بتایا سردی کا علاج گرمی سے بتایا جو جسم کا ایک فنومنہ ہے کہ آپ کے جسم میں گرمی ہے تو وہ کوئی ایسی دوا دیں گے کہ جسم میں برودت ہوئے تھنڈک ہو جائے اور اگر جسم تھنڈا ہے اندر سے تو کوئی ایسی دوا دیں گے جسم گرم ہو جائے تو ڈاکٹرز نے یہ علاج کیا مولا کہہ رہے ہیں لیکن جب انہوں نے گرم دوا کھائی کہ جسم میں جو تھنڈک ہے وہ ختم ہو جائے اس نے اس تھنڈک کو اور بڑھا دیا ایڈورس ایفیکٹ ہو گیا میڈیسن کا الٹا ایفیکٹ ہو گیا یا اللہ یا انہوں نے سردوا کھائی کہ جسم تھنڈا ہو جائے تو اس نے گرمی کو اور بڑھا دیا یہ مولا نے آگے کہا یعنی میڈیسن کا الٹا ایفیکٹ ہو رہا تھا اور گھر والے مرز کی حالت بیان کرنے سے آجز آگئے خاموشی اختیار کر لی مرتبہ ہوتا ہے نا کسی کا مرز بہت طول کی جاتا ہے اب آپ اسے بار بار اس کے کسی عزیز سے پوچھے رہے کیسے ہیں کیسے ہیں وہ اسے بات بھی نہیں کرتے لو مزاج پرسی کرنے والوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی ایک کہنے لگا اب جو ہے وہ ہے اس کے اطراف کے لوگوں کی بات ہو رہی یا رب جو ہے وہ ہے اسی طرح سے یہ بچارہ رہے گا مر جائے گا تو مر جائے گا دوسرے نے امید دلائی کہ نہیں نہیں یہ سہد پلٹ آئی گی یہ مولا کہہ رہے ہیں تیسرے نے تو موت پر صبر کی تلقین شروع کر دی چودہ سو سال بعد کتنا ریلیونٹ ہے یہ موجزہ امام کے کلام کا ایک اور سلوات پیجے کا نام حیدر کررہ علیہ وسلم آخری چند جنگلے رہ گئے کہتے ہیں ابھی وہ اسی عالم میں دنیا کے فراق اور احباب کی جدائی کے لیے پر تول رہا تھا کہ اس کے گلے میں کھندہ پڑ گیا اس کی ساری زہانت اور ہوشیاری بیکار ہو گئی بہت جتنے بھی بڑے تم ہوشیار ہو آخر میں کوئی ہوشیاری نہیں کہا بنے والی زبان کی رتوبت خوشکی میں بدل گئی بول نہیں سکتے تھے آخر جملہ بہت لطیف ہے ابھی بہت سارے مبہم سوال ہیں ہمیں ملک الموت آئے گا تو کیا ہوگا روح کیسے نکلے گی جب ہمارے غسل دیا جا رہا ہوگا تو ہماری کیا کیفید ہوگی کفن پینایا جا رہا ہوگا تو ہماری کیا حالت ہوگی یہ مبہم ہے ابھی ہمارے لیے امام نے کہا اب اس کے لیے کتنے ہی مبہم سوالات تھے جب اسے معلوم تھے جواب اس کے لیکن اب وہ بیان کرنے سے آجز تھا بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کیا رہے ہیں اب اس کے کان میں بہت ساری آوازیں ٹکر آ رہی تھیں جب موت کی منزل آئی لوگ روتے ہیں گریہ کرتے ہیں کچھ اس کے بزرگوں کی آوازیں تھی جن کا وہ احترام کرتا تھا کچھ اس کے بچوں کی تھی جن پر وہ رحم کیا کرتا تھا آوازیں اس کے کانوں میں آ رہی تھی لیکن اب وہ جواب نہیں دے سکتا کیونکہ موت نے آ لیا پھر مولا نے کہا کہ موت کی سختیاں ایسی ہیں جو اپنی شدت میں بیان کی حدوں میں نہیں آ سکتے اور اہل دنیا کی اقلوں کے اندازوں پر پوری نہیں اتر سکتی یعنی آپ جتنا بھی سوچ لیں اس کے لئے بس ایک چیز ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جائے دنیا سے انشاءاللہ یہ مولا علی کا کلامتہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جس لینگویج میں بھی کمفیٹیبل ہیں انگلیش میں ہیں اردو میں ہیں خدبہ نمبر ٹو ٹوئنٹی ون نیچ الگلاغہ ایک مرتبہ پھر جا کے اس کو پڑھئیے گا پہلے سور تکاسر پڑھئیے گا اس لئے کہ مولا نے پہلے سور تکاسر کو پڑھا سورہ نمبر ہنڈرن ٹو دین اس خدبے کو پڑھا تو آپ کے ذہن مچھیدان سے ویڈ جائے گئے چونکہ قبرستان ہی میں مجلس ہو رہی ہے تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا